اسلام علیکم ورحمت اللہ رہا ہے تو ویسے ایک ورائٹ تو کچھ چیزیں اور لائپ بھی کر رہی ہوتی ہیں تو اس لیے تو کیسے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ تو بوئیلز نے کہا ہوگا بہی سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے تو چلو اتی دیر میں پارٹی کر لیتے ہیں گرلز آئیں گے زالتا ہے تو اب پھر مجھے نا صرف گرلز کے پرسپیکٹیو سے بات کرنے ہی ہے ایسے ہی ہے کدھر ہے بھائی باقی بوئیلز چلے اچھا تو تھوڑا تھوڑا میں نے کہا ہے بھئی گھنٹا تو لگانا ہے اپنے کمس کا تو اگر میں آپ کو پڑھاؤں گا تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا پھر سارے لوگ اونگ رہے ہوں گے مجھے فاسٹ کے وہ یاد آگیا ٹیچر کا وہ مجھے کہتے ہیں یار آپ ایسے اتنے کام کرتے ہیں سوشل میڈیا اتنے مشہور ہوتے ہیں کلاس میں آپ زورے ہوتے ہیں یہ کیا چکر ہے تو اس لئے تھوڑا سا گپ شپ چلائیں گے تھوڑا تھوڑا مجھے بتا دیں آڈینس کا سٹوڈنٹس آپ لوگ کس دپارٹمنٹ سے ہیں بیس انگلیش بیس انگلیش والے ہاتھ کھڑا کریں اوہ یہ کی کلاس آئی ہے باقی کھا ہے بھائی اچھا اور یہ باقی آپ لوگ بی بی ای ٹھیک ہے اور کوئی کمپیوٹر سائنس والا بھی ہے کوئی بھی نہیں ہے ہاں کمپیوٹر انجیننگ ایک بس ہاں بہت مشکل ہے بھائی اچھا اور فیکلٹی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو اچھا جی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان دل ملک والملکوت سبحان دل عزت والعزمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحیل لذی لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح اللہمہ صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہی واصحابہی وآہل بیتہی اجماعین اللہمہ علینا الحق حق ورزقنا اتباع وعلینا الباطل باطنم ورزقنا اشتنابا رب شرح لی صدری ویسلی امری وخلو لبتتم من لسانی یفقہ قولی جو بور ہو رہا ہوانا تو اس نے پہلے سے مجھے بتا دینا ہے ٹھیک ہے ورنہ میں بتاؤں گا اوہ ریڈ شرٹ جیسے ٹیچرز نہیں کرتے ادھر کوئی نہیں ہے اچھا جی تو یہ پکچر تو اٹھا دیں ایسا لگ رہا ہے دو دو ہو گئے ہیں اچھا جیسے میں ہم آپ کو تھوڑا بتا رہی تھی کہ میری ساری qualification میرا time جتنا بھی گزرا ہے وہ as a technologist as a computer scientist as a entrepreneur گزرا ہے لیکن اب میں جو full time کر رہا ہوں تو زیادہ تر لوگ جو مجھے جانتے ہیں as a Islamic speaker جانتے ہیں سب سے پہلے نا میں ایک concept clear کرنا چاہوں گا ہم نے ایک بائفرکیشن کر دی ہے ایک بائفرکیشن کر دی ہے کہ ملا کا دین اور ہے اور جو دنیا دار ہے اس کا دین اور ہے ایسے ہی ہے نا ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ملایت ہے اور یہ زندگی ہے بسکلی اسلام ایک دین ہے ایک ہوتا ہے مذہب ایک ہوتا ہے دین مذہب کیا ہوتا ہے کہ جس میں ریچولز ہوں آپ نے کوئی مالاج اپلی ٹھیک ہے آپ نے کچھ خاص سٹیپس کر لیے کچھ وظیفے کر لیے کچھ پوجہ پارٹ کر لیے تو وہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا ریچولز یہ کیا ہوتا ہے مذہب مذہب لیکن اسلام ایک مذہب سے زیادہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں دین دین کیا ہوتا ہے exactly way of life جس طرح آپ نے زندگی گزار لی ہے ٹھیک ہے جس میں آپ کی نماز عبادات معاملات ریچولز تسبیحات وظائف وہ سب تو ہیں ہی ہیں لیکن code of life ہے way of life ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں آپ کو کتنا content ملے گا ایک fractional content ملے گا لیکن سیرت جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کیا ملے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سٹوری ملے گی کہ حضرت ختیجہ کے مال کے ساتھ جاتے ہیں تجارت کرتے ہیں اور اتنا منافع ہوتا ہے کہ ایسا منافع ان کو کسی سے بھی نہیں ہوا ہوتا پھر دوسری سٹوری کیا ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرماتے ہیں پھر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غارِ حرا والا معاملہ ملے گا وہی والا ملے گا جس میں پھر عبادات آ جاتی اور جیسے ہی عبادات اور شرک اور وہ چیزیں شرک ختم کرتے ہیں عبادات انٹروڈیوس ہوتی ہیں اس کے فوراں بات پھر کیا ہوتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نظر آتی ہے غزوہ بدر میں تین سو تیرہ کو اللہ تعالیٰ ایک ہزار سے زائد کے لشکر پر فتح عطا فرماتے ہیں پھر غزوہ اہود نظر آتی ہے پھر غزوہ خندق نظر آتی ہے پھر ریاست مدینہ نظر آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ صیرت ہے تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی اسلامیک سپیکر ہوں نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پہلے کوئی سپریٹلی انڈپنور تھا یہ سب ایک ہی ہے جو اپنے زندگی گزارنی ہے جو اپنے کاروبار کرنا ہے جو اپنے کام کرنا ہے اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے یہی آپ کا کاروبار ہے یہی آپ کا دین ہے ٹھیک ہو گیا ہاں جب آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ ہر چیز کو اللہ کے پرسپیکٹیو سے دیکھنے لگ جاتے ہیں تو جب آپ اللہ کے پرسپیکٹیو سے چیزوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں تو پھر لگتا ایسے ہے کہ یہ ذرا ریلیجیس ہو گیا ہے بندہ لیکن ہم سب ریلیجیس ہیں ہم سب ریلیجیس ہیں اسی لئے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب ہم سب کی پہلی پہچان کیا ہے مسلمان اگزیکلی چاہے آپ کوئی پریکٹسنگ خود کو کہے یا نہ کہے ہم سب کیا ہیں مسلمان ہیں اب مسلمان کون ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو مانتا ہے ٹھیک ہے بی ایس انگلیش والے کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں وہ جب بھی بی ایس انگلیش والے آڈینس میں ہوتے ہیں نا تو مجھے کہتے ہیں سر وہ ایڈم اینڈ ایو پہ کچھ بتائیں انہوں نے ہمارے کانسرپ بڑے غلط کیے تو اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ یہ بی ایس انگلیش والے زیادہ ہوں گے تو ہم کوئی اور ٹاپک رکھتے ہیں آپ لوگ کے زیادہ قویسٹنز کر سکتے ہیں بیرالعب آدمی اس بارے میں کوئی جو چیزیں آپ کو کنفیوز کرتے ہیں نا اچھا جی آج ہم نے بات کرنی ہے فیوچر رول پہ امت مسلمہ کے ٹھیک ہے امت مسلمہ کے فیوچر رول پہ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ پتا چلے کہ امت مسلمہ ہے کیا کون ہے امت مسلمہ یہ آپ نے مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوئرز اور جی ادھر بھی مجھے نظر آتا ہے کون ہے جی امت مسلمہ کون ہے یہ صحیح غلط ہونا ضروری نہیں ہے یہ کوئیز نہیں ہے کوئی مارکس نہیں ہے آپ جسٹ اپنا اپنا پوائنٹ اپ ویو بتائیں آپ بتائیں امت مسلمہ کون ہے اسلام کو فالو کرتے ہیں اور جی آپ بتائیں ٹھیک ہے جی یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری جتنے بھی انسان ہیں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کے خیال میں اور آپ بتائیں جی جی میں پھر بھی پوچھوں گا جی جی بتائیں بتائیں ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوئرز کوئی ڈیفرنٹس آنسر چاہیے مجھے جی آپ بتائیں بیگ گلاسز جی جی بتائیں بتائیں ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوئرز اس کے علاوہ کسی کو آتا ہے زہن میں کوئی زہن میں آرہی ہے چیز ہاں فالوئرز اسلام کچھ اور ہاں جی ہولی قرآن ہولی قرآن کو فالوئر کرنے والے یار بکش نولیج سے باہر آئے نا جی حافظ آپ حافظ نہیں ہے لیکن لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ہاں امت مسلمہ اچھا جی آپ کو ایک آیت سناتا ہوں قرآن کی سورة البقرہ کی آیت نمبر 140 ہے عوض باللہ من الشویطان الرجیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یاقوب آپ کو کیا سمجھائی ہے جی آپ پھر بوزورز اور نورٹ کیا بتائیں ہاں ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یاقوب و الاسباط کانو ہودن او نصورا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ سے کہہ رہا ہے کہ کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یاقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہودی یا نصارہ عیسائی تھے پھر اللہ کہہ رہا ہے اگر تم یہ بات کرتے ہو تو تمہیں زیادہ پتہ ہے یا مجھے زیادہ پتہ ہے پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ سورہ آل عمران میں اس کا آنسر بھی کرتا ہے پہلے تو کوسٹن کیا ہے تم یہ سمجھتے ہو کیا تمہارا ہے کیا خیال ہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یاقوب علیہ السلام اچھا یہ جو ٹری ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں لکھتی تھی پتا ہے کس کس کو بتائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی یا رسول انکلوڈنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے باہر نہیں آئے سمجھا رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سب کس پہ ہیں دینِ ابراہیمی پہ ہیں اور یہ جو ذکر ہوا ہے یہود و نصارہ کا یہ یہ بھی سارے کہیں دینِ ابراہیمی ہیں دینِ ابراہیمی کتے ہیں اور اس وقت دنیا میں جو ہیں یہ جو تینوں مذہب میجرلی ہم جانتے ہیں نا ریویڈھا کرسٹینٹی جوئزم جودائزم جوئزم اور اسلام یہ تینوں ابراہیمک ریلیجنز ہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی یہ آئے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے اسی کو اللہ تعالیٰ نے دیفرنٹ ٹائم میں دیفرنٹ انبیاء سے اسی کو ایمپلیمنٹ کروایا اور پریزنٹ کروایا ان کی امتوں تک سو پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کس کس کا کیا ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کا تھوڑا بیسک بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جانا پڑے گا میں کیونکہ کم کم نوڈز ہو رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام میں تھوڑا سا بیسک پہ بھی آ جاتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ بھیجا تھا مکہ میں ٹھیک ہے اور ان کے دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام وہ کہاں تھے شام پلسٹائن کے اریا میں اور ان کے بیٹے تھے حضرت یعکوب حضرت اسحاق حضرت یعکوب میں تھوڑا سا میں خود بھی گو کر دیتا ہوں تو جو مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل چلی اس کو ہم کیا کہتے ہیں سبق بھی یاد کرنے ہیں بنی اسماعیل کیا کہتے ہیں بنی اسماعیل اور جو شام میں اور پلسٹائن میں یہاں پہ چلے اس کو کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل اور جو وہلے ایریا سے شام اور پلسٹائن والے وہاں پہ کون سے مذہب چلے جیویزم اور کرسٹینٹی ٹھیک ہے یہودیت اور نسرانیت اور یہاں پر آخری مذہب آخری دین اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ ابراہیمی جو ادیان ہے نا ان کا ذکر کر رہا ہے کہ حضرت اسماعیل تمہارا کیا خیال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یاکوب علیہ السلام یہ تم لوگ کیا کہتے ہیں یہودی یا نسرانی تے پھر اللہ تعالیٰ ڈانٹ بھی رہا ہے کہ تمہیں زیادہ پتا ہے یا مجھے زیادہ پتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سورة علیہ الران منہ کیا انصر کیا اللہ نے حضرت، ابراہیم علیہ السلام کیا تھے ان کا کیا دین تھا حنیفہ مسلمہ و مسلمان تھے سمجھا رہی بات ہیں حضرت، ابراہیم علیہ السلام کیا تھے مسلمان تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کون تھے مسلمان تھے حضرت اساق علیہ السلام کون تھے مسلمان تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے مسلمان تھے اور ان سے پہلے کے جو انبیاء تھے اور ان کی امتیں تھیں وہ کیا تھے حضرت آدم علیہ السلام کا کون سا مذہب تھا اسلام اسلام کا مطلب ہوتا ہے to accept اللہ's decree to accept whatever اللہ has revealed تسلیم کر لینا مان لینا there is only one religion in the eyes of اللہ that is اسلام اند دین عند اللہ الاسلام اند دین عند اللہ الاسلام اند دین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی دین ہے اور اس کا کیا نام ہے اسلام اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ علی عمران میں ہی آیت نمبر 85 میں بتایا ہے وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ قیامت کے دن اسلام کے علاوہ میرے پاس کوئی بھی دین لے کر آئے نا تم لوگ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ میں اسے accept نہیں کروں گا یہ mind کیوں کر رہا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَاتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لے کر آئے گا وہ خسارے میں رہے گا سمجھ آری بات تو دین صرف اسلام ہے امت صرف مسلم امت ہے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر بھی جو لوگ ایمان لائے وہ کون تھے مسلمان تھے اور امت مسلماتی حضرت عدریس علیہ السلام کے اوپر بھی جو لوگ ایمان لائے وہ کون تھے مسلمان تھے حضرت شیس علیہ السلام کے اوپر بھی جو ایمان لائے وہ کون تھے مسلمان تھے حضرت یحیع علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لائے مسلمان تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو لائے وہ کون تھے مسلمان تھے حضرت حارون علیہ السلام پر ایمان لانے والے بولیں 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 حضرت دعوود علیہ السلام پر ایمان لائے وہ کون تھے مسلمان حضرت سلمان علیہ السلام پر ایمان لائے مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر جو ایمان لائے وہ کون مسلمان تو یہ یہودی اور نصرانی کہاں سے آگئے باقی مذہب کہاں سے آگئے جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم پروفٹس کو فالو کرتے ہیں لیکن وہ خود کو یہودی اور نصرانی کہتے ہیں یہ کیا ہوا جب اسلام جب ایک نبی آگئے تو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا انسانوں کے اوپر کہ اب آپ نے اس دین کو فالو کرنا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے تو صرف اللہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز ہی انہی کا دین ایکسپٹیبل ہے تو اب وہ پچھلوں نے خود کو کہنا شروع کر دیا نہیں نہیں ہم تو حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہیں ہم تو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں تو کسی نے خود کو یہودی کہا دیا کسی کو نصرانی کہا دیا اور اسی کا آنسر اللہ تعالیٰ اسی کو کوئسن منا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم یہ تو الزام لگا رہے ہو انبیاء پہ الزام لگا رہے ہو کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے کون تھے ایسے پیچھے سے وعات آنے چاہیے کون تھے مسلمان پھر بولیں کون تھے تمام انبیاء اور اسل اور ان کے ماننے والے کون تھے مسلمان تھے تو جب سب مسلمان تھے اور پہلا انسان کون تھا اللہ کے نبی تھے حضرت عادم علیہ السلام تو پاسٹ بھی مسلم امہ کا تھا فیوچر بھی مسلم امہ کا ہے انسانیت کا آغاز بھی مسلم امہ سے ہوا اور اختتام بھی مسلم امہ پہ ہوگا ٹھیک ہے اور مسلم امہ کے علاوہ جو بھی دین ہے یا جو بھی لوگوں نے مذہب بنائے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا وہ ہوا فی الاخرات من الخاسرین آخرت میں وہ بلکل خسارے میں رہیں گے یہاں پہ باید اوے بات آ جاتی ہے کہ ہم نے بڑا ایک کومنٹ سنا ہوا ہے کہ ویسٹ میں اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں ہمیں وہ پورٹ نہیں کرنا چاہا لیکن چلیں کہ اصل اسلام تو ویسٹ میں نظر آتا ہے صرف وہ کلمہ نہیں پڑتے کہتے ہیں نا لوگ ایسے کہ وہاں پہ ایمانداری بہت ہے وہاں پہ سیولائز زیادہ ہیں اور اور ہمارے ایک ہمارے ایک لیڈر نے بھی کہا تھا کہ اصل فلائی ریاست تو وہاں پہ ہے صرف وہ کلمہ نہیں پڑتے ہیں مدینہ کی ریاست جیسی فلائی ریاست تو وہاں پہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا انصر بھی سورة القحف میں کیا ہے آخری رکو میں کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ کیا میں آپ کو نہ بتاؤں کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ سب سے ورسٹ عمال والے کون ہیں سب سے زائے شدہ سب سے زیادہ لاس میں کون ہیں کون ہے بتائیں جی کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے اس لئے میں آپ سے questions کر رہا ہوں ہاں گیس کریں جی قل حل ننبیوکم بالاکسرینہ عمالہ سب سے لاس میں کون ہے بتائیں جی جن کے عمال اچھے نہیں ہیں اور جی اور کوئی اور کوئی یہ سارا چیک بھی کر دیجئے گا ساتھ ساتھ ہاں جی جو شر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے اور اور کوئی جی 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 کافروں سے متاثر ہیں اور دیرسہ انصر کیا نام ہے آپ کا محمد حارون اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا ہے کہ قل حل ننبیوکم بالاکسرینہ عمالہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے لاس میں عمال کس کے ہیں یہ ان لوگوں کے ہیں کہ جو ساری عمر یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے بہت اچھے کام کیے ہیں لیکن جب وہ اللہ کے پاس پہنچیں گے تو سب کچھ ملٹیپلائیٹ بے زیرو ہو چکا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو چیرٹی بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے مارک زکربرٹ نے اتنے بلین چیرٹی میں دے دیئے بل گیٹس نے اتنے پولیو کی ریڈیکیشن پہ لگا دیئے فلانے وارن بوفے میں بوفے نے اتنے ملین بلین جو ہیں وہ فلان چیرٹی میں دے دیئے وہ یہی سمجھتے رہیں گے کہ ہم بہت اچھے عمال کرتے رہے لیکن الذین ظلس غیوم فی الحیات دنیا ان کی ساری کی ساری افرٹس ملٹیپلائیٹ بے زیرو ہو جائیں گی کیوں ذالکہ جزاؤہم بما کفر کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان نہیں لیا اس لئے ان کی جتنی افرٹس وہ ساری کی ساری ملٹیپلائیٹ بے زیرو ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے دین ہم نے جیسے پہلے اسلام تب ہی آپ کی افرٹس کسی بھی انسان کی ویلیڈ ہوں گی جب وہ اللہ پر ایمان لائے گا لا الہ الا اللہ کے اوپر ایمان لائے گا تو اب پاسٹ بھی مسلم اممہ کا ہے فیوچر بھی مسلم اممہ کا ہے تو پاسٹ میں مسلم اممہ کیسی تھی اب یہ پرسپیکٹیو چینج ہو رہا ہے آپ کا پاسٹ میں حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت دی تھی کتنی حکومت دی تھی حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ جو جنوں کے اوپر بھی تھی شیعتین کے اوپر بھی تھی جانوروں کے اوپر بھی تھی چرن پرند کے اوپر بھی تھی ایک دفعہ آپ کا لشکر جا رہا تھا تو رستے میں حضرت سلمان علیہ السلام مسکرانے لگے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو چونٹیاں گزر رہی ہیں رستے سے انہوں نے ایک دوسرے کو کہا ہے کہ خود کو سنبھال لو سلمان کا لشکر آ رہے ہیں کہ یہ کہیں ہمیں پیروں کے تلے رون نہ دیں چونٹیوں کی زبان بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو سکھائی تھی ایک دفعہ حضرت سلمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اب یہاں تو کلاس ہو رہی ہیں بندے پورے کر رہے ہیں کہ بی ایس والے آئے ہیں کمیوری سائنس والے آئے ہیں فلاں آئے ہیں تو حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں کیسے ہوتا ہوگا ہاں بھئی جنات پہنچ گئے ہاں بھئی برڈز پہنچ گئیں ہاں بھئی جانور کے طرف سے بھی نمائندہ آ گیا انسانوں کی طرف سے بھی آ گیا فلاں سلطنت سے بھی آ گیا فلاں سلطنت سے بھی آ گیا سارے بندے پورے ہو گئے پتہ چلا ایک نہیں ہے کون نہیں تھا ہاں حدود نہیں تھا تو وہ فرمایا کہ اگر اس نے مجھے کوئی ویلیڈ ریزن نہ نہ دی بادشاہ تھے نا کیا فرمایا میں اس کو زبا کر دوں گا اور پھر وہ حدود جب پہنچ گیا تو اسے کہا ہاں بھئی بتاؤ کدھر تھے تو اس نے بتایا میں ایسے ملکہ سبا کے پاس گیا تھا وہاں پہ ایک ایسی جگہ مجھے ملی ہے کہ جہاں پہ ایک عورت حکمان ہے اور وہ اللہ کو نہیں مانتے تو حضرت سلمان علیہ السلام یعنی ان کی بادشاہت ایسی تھی کہ یعنی زمین پہ ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ ہماری حکومت نہیں ہے یعنی اللہ کی حکومت نہیں ہے اور ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام کو پھر اسی واقعے میں یہ قرآن میں ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے بلا بھیجا ملکہ سبا کو جو آج کل کہاں پہ تھی ملکہ سبا جس کو آج کل ہم یمن کہتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ جو کنٹری ہے یمن جو آج کل وارڈ جہاں پہ ہو رہی ہے یہاں پہ تھی وہ تو جب ملکہ سبا کو بلایا گیا اور وہ آ رہی تھی تو سفر کافی انہوں نے پلیسٹائن والے ایریا میں شام والے ایریا میں آنا تھا تو ٹائم لگنا تھا تو حضرت سلمان علیہ السلام کی بادشاہ دیکھیں انہوں نے کہا کون ہے کہ جو ملکہ سبا کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت یہاں پہ لے آئے گا تو ایک نے کہا درباری نے کہ میں لے آنگا اس کے آنے سے پہلے پہلے تو دوسرے نے کہا اب یہ ذکر نہیں ہوا قرآن میں کہ وہ انسان تھا یا جن تھا یا کوئی اور مخلوق تھی بس کوئی اللہ کا بندہ تھا اس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آنگا حضرت سلمان علیہ السلام نے مڑھ کے دیکھا تو وہ تخت یہاں آ چکا تھا ایسی بادشاہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی اب اگر آپ یہ ویسے سٹوری سنیں اور آپ کو یہ مسلم امہ والا پرسپیکٹیو نہ پتا ہو تو آپ کو کیا لگے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی طاقت دی تھی حکومت دی تھی نہیں ہمیں دی تھی مسلم امہ کو وہ بھی کیا تھی مسلم امہ تھی جو اللہ کے ماننے والے تھے اللہ نے اس ٹائم میں جس رسول کو بھیجا تھا وہ اس کو ماننے والے تھے اور وہی امہ چلتی آ رہی ہے جو آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو یہ پاسٹ ہے کہ مسلم امہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت دی تھی کہ جنوں پر بھی شیاتین پر بھی چرن پرن پر بھی جانوروں پر بھی چونٹیوں پر بھی اور حضرت سلمان علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا حضرت دعود علیہ السلام کیا نام تھا جی یاد کر لیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پتا ہونے چاہیے پب جی کے سارے کریکٹرز پتا ہیں ہمیں پتا ہے نا بوئیز کو ہاں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پتا ہونے چاہیے حضرت سلمان علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا دعود علیہ السلام اچھا تو حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ پہاڑ اور درخت بھی مسخر کر دیئے تھے جب حضرت دعود علیہ السلام تلاوت فرمایا کرتے تھے اللہ کے کلام کی تو یہ چرین پرند اور جانور بھی ان کی آواز سنتے تھے اور اس سے مسہور ہوتے تھے تو یہ پاسٹ ہے مسلم اممہ کا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوا کہ مسلم اممہ دنیا سے ختم ہو چکی تھی ایسے ہی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا کہ مسلم اممہ دنیا سے ختم ہو چکی تھی پوری دنیا میں شرک اور کفر تھا کہیں پہ عیسائی تھے عیسائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھراتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قبرت کالیمتا تخرج من افواہیم یہ تو ایسے ہے جیسے نعوذ باللہ اللہ کو گالی دے رہے ہوں نعوذ باللہ من ذالک تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو یہ کہنے آئے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ عیسائیوں نے کیا کر لیا تھا انہی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھرالیا اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ قبرت کالیمتا اللہ نے ایسے بتایا کہ نعوذ باللہ یہ ایسے جیسے اللہ کو گالی دے رہے ہیں اور یہودیوں کا یہ معاملہ ہو چکا تھا وہ تو بالکل نافرمانی میں اتنے بڑھ گئے تھے نہ آگے اللہ تعالی نے انہیں اتنا لاد دیا کہ سزا بھی ایسے دیتا تھا اللہ تعالی ان کو کہ جو سہرہ میں نکل جاؤ جیسے کلاس سے باہر نہیں بھیج دیتے تیچر جو سہرہ میں نکل جاؤ اور وہاں سہرہ میں کیا ہے کہ بادل ان کے اوپر سایا کر رہے ہیں ساتھ اللہ لاد بھی کر رہے ہیں کہ گرمی نہ لگ جائے اور کھانا کہاں سے کھائیں گے سہرہ میں جنت سے کھانا بھیج دیتے ہیں من و سلوہ اتر رہے ہیں پانی کہاں سے پییں گے اے موسیٰ علیہ السلام پتھر پر اپنا آسام آ رہی ہے بارہ چشمیں جاری کر دیئے تو سزا بھی اللہ تعالی انہیں بڑے لارڈ سے دیتا تھا تو وہ پھر بھی نافرمانی کرتے رہے تو پھر اللہ تعالی نے کہا تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو ابلیس کے ساتھ ہوا اللہ کے غزب کا تم شکار ہوگے تو وہ کیا بن چکے تھے یہودی کیا بن چکے تھے مغزوبی علیہ اللہ کے غصے کا شکار ہوگئے تھے اور عیسائی کیا بن چکے تھے زولین بن چکے تھے گمراہ ہو چکے تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذب اللہ اللہ کا بیٹا کراہ دے دیا تھا اور بنی اسماعیل کیا بن چکے تھے اسماعیل نہیں آج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے اس سے پہلے اس سے فوراں پہلے وہ تو اس قدر آگے بڑھ گئے تھے کہ جو دنیا کے بط قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا جو اللہ تعالیٰ نے کھانے کعبہ بنوایا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اسی کے اندر انہوں نے بط رکھ دیئے تھے اسی کے اندر بط رکھ دیئے تھے سب سے آگے بڑھ چکے تھے اس قدر گمراہ ہو چکے تھے تو یہ سیچوئیشن تھی دنیا کی تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ایک گھون جانی چاہیے دروش شریف کی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا اور پھر ان سہرابانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا عزت دی کیا عزت دی کہ چند ہی سالوں میں بائیس لاکھ اور چھبیس لاکھ مربع میل کے اوپر پاکستان کا کتنا رقبہ ہے سات لاکھ شانویزار سم تنگ ہے آٹھ لاکھ کر لی تو کتنا تھا حضرت عمر کے دور میں بائیس لاکھ ہو چکا تھا ملٹیپل فولڈز آف ورٹس پاکستان ٹوڈی ٹھیک ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ایکسپینڈ کیا اتنا ایکسپینڈ کیا کہ right before British Empire دنیا کی کیا پکچر تھی ہاں right before British Empire آج سے تین چار سو سال پہلے دنیا کی کیا پکچر تھی دنیا کے اندر دو سپر پاورز تھی کون کون تھی ہاں رومان امپائر اور آٹومن امپائر تھا اور مغل یہ right before British Empire دنیا کی پکچر یہ تھی کہ دنیا میں مسلمانوں کا بول بالا تھا دو سپر پاورز تھی دنیا میں ایک تھی آٹومن امپائر ارتول کی وجہ سے سب کو یہ تو پتہ چل گیا تھا سلطنت عثمانیہ اور دوسری یہاں پہ انڈیا میں سلطنت مغلیہ دو ہی سپر پاورز تھی right before British Empire آج سے زیادہ پرانی بات نہیں یہ تین چار سو سال پرانی بات ہے تو یہ پکچر تھی تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سپر پاورز بنایا تھا اب ایسا ہو گیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں بہت شارٹ ٹائم سپین ہے انسان کو اس دنیا میں آئے ہوئے مور اور لیس کتنے سال ہو گئے ہیں یہ کیا فیل کر رہے ہیں آپ لوگ مور اور لیس کتنے سال ہو گئے ہیں سات لاکھ سال ہو گئے ہیں کتنے سیونڈ ہنڈر تھاؤزنڈ یئرز ٹھیک ہے اس میں اونچنی چلتی رہتی ہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک بھی شروع کریں ڈیڑھ ہزار سال ہیں تو اس میں یہ جو سال گزرے ہیں نا چند یہ پچھلے دو تین سو سال اس میں مسلمان ذرا ڈاؤن فال میں رہیں اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک دنیا میں صرف مسلمان ہی ایک سپر پاور تھے تو اب ہمیں ایسے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہمیں ڈاؤن فال ہو گیا ہے اور شاید ہم تھرڈ ورڈ ہیں اور ہم اپنا گرین پاسپورٹ نہیں دکھا سکتے یہ بہت شورٹ ٹائم سپین ہے اس کا فیوچر کیا ہونے والا ہے بتائیں کسی کو کیا فیوچر ہونے والا ہے آپ کا کیا نام ہے وہ گرین پاسپورٹا ہمنا اور میری بیٹی کا نام بھی ہمنا ہے اچھا جی اب کیا فیوچر ہونے والا ہے ہمنا آپ نے بہت اچھا انسر کیا تھا اس لئے آپ سے میں زیادہ گوستل کروں گا اور آپ نے بھی ہارون فیوچر پتا ہے کسی کو مسلمانوں کی حکومت ہوگی اے کس نے بولا ہے ہاں ہم نہ نہیں کس نے بولا ہے مسلمانوں کا فیوچر یہ آج ہم ڈسکس کریں گے کر چکے ہیں کافی اکبال نے کہا ہے کہ نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا سنا ہے کدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہو نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا آج سے تین سو سال پہلے میں نے بریٹش ایمپائر سے پہلے دنیا کی کیا پکچر تھی دو سپر پاورس تھی اور دونوں ہی مسلمان تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبوس ہوئے اس وقت دنیا کی کیا پکچر تھی اس وقت بھی دنیا میں دو سپر پاورس تھی کون کون سی تھی رومن ایمپائر اور پرزیان ایمپائر ٹھیک ہے رومن ایمپائر اور پرزیان ایمپائر اس وقت میں یہ پکچر تھی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی ان ساری ایمپائر کے اوپر تو اس کا ذکر اقبال کر رہا ہے کہ نکل کے سہرہ سے جس نے ان کے پاس بھی مینیجڈ آرمی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا ہم سوچتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ بہت دور بہت بیکورڈز تھا اس میں بس ایسے پگڑیاں باننے والے اور اونٹوں پہ جانے والے اور گھوڑوں والے یہی دور ہوتا تھا یہ یہ سیچویشن مکہ والوں کی تھی دنیا کی یہ پکچر نہیں تھی جو فارس کے حکمران تھے ان کے تو لباس ایسے ہوتے تھے ان کے کنگن ایسے ہوتے تھے اور ان کے جو محلات ہوتے تھے وہاں روشنی کا اور سردی اور گرمی کا ایسا انتظام ہوتا تھا کہ وہ اس دور کی موسٹ ایڈوانس چیز ہوتی تھی اور اس سے بھی ہزاروں سال پیچھے چلے جائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی کہ ملکہ سبا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آتی ہے تو کیا ذکر کیا اللہ نے قرآن میں کسی کو پتا ہے ہمنا کو پتا ہے نہیں پتا وہ ایسے نا اللہ نے پوری پکچر بتائیے کہ جب وہ اندر آنے لگتی ہے نا تو وہ ایسے پروپر اپنا وہ جو اس کا فراغ کہہ لیں جو ابھی نا وہ ایسے ایسے اٹھا کے پاؤں رکھتی ہے کہ یہ شاید فرش گیلہ ہے وہ اتنا شائنی فرش تھا اس نے سوچا شاید پانی ہے کہ شاید میرا پاؤں اندر چلا جائے گا اتنا شائنی فرش تھا یعنی وہ پروپر دھوکہ یہ بھی ٹائلز بھی بہت شائنی ہوتی ہیں شیشہ بھی آپ کا بہت شائنی ہوتا ہے لیکن آپ کو کبھی ایسا تو دھوکہ نہیں لگا گی گیلہ ہے وہ ایسی لگری اور ایسی ڈیکوریشن تھی اس کے اندر کے پروپر اس کو لگا کے پانی ہے حالانکہ وہ بلکل ڈرائے تھا تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی بہت پہلے کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور تھا تو یہ جو مکہ والے تھے ان کو بہت بیک ورڈ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ نہ ان کے پاس فارمل آرمی ہے نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے نہ ان کے پاس کوئی فارمل لیونگ سٹائل ہے ان کو بیک ورڈ تصور کیا جاتا تھا حالانکہ اس دور میں پروپر مینیجڈ آرمیز ہوتی تھی ایسے نہیں تھا کہ بس قبیلے لڑے ہیں وہ تو مکہ وہ تو ایزا اللہ تعالیٰ نے اگزیمپل اٹھایا ہے کہ یہ دیکھو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو سہراں میں رہنے والے ہیں یہ تو مٹی کے برطنوں میں کھانا کھاتے ہیں یہ تو تو اس طرح کی سیچویشن ہے کہ اونٹ چراتے ہیں بھیڑ بکنیاں پالتے ہیں اور دوسری طرف ایسا تھا کہ یونی فارمڈ فارمل آرمیز ہوتی تھی جیسے آج آرمی ہوتی ہے جیسے پاکستان کی مینیج آرمی ہے پروپر آرمیز ہوتی تھی جنرنیل ہوتے تھے اور ان کے پورے سسٹمز کے قلعے ہوتے تھے بڑے بڑے سیفٹی کے سسٹمز ہوتے تھے اس وقت میں سہرا سے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اٹھایا اور ان سہرا میں رہنے والوں نے اس رومن ایمپائر کو پرجن ایمپائر کو اُلٹ کے رکھ دیا نکل کے سہرا سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا اقبال کہتا ہے سنا ہے کدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا کس سے سنا ہے فرشتوں سے سنا ہے کدسیوں سے یعنی فرشتوں سے روح القدس کون ہے حضرت جبریل علیہ السلام میں نے فرشتوں سے سنا ہے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا یہ مسلم امہ کا پاس تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور یہ مسلم امہ کا پاس تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور یہ مسلم امہ کا پاس تھا ارتل الغازی کا دور عثمان بے کا دور اور سلطنت مغلیہ کا دور اور مسلم امہ کا فیوچر کیا ہوگا وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا وہ شیر پھر پاور میں آئے گا اور پھر وہ شیر دنیا کے اوپر چھائے گا لیکن اس سے پہلے ہمیں بھی کچھ کرنا ہے ایسے تو نہیں ہوگا نا کیا کرنا ہے حرون نے کیا کرنا ہے بھئی مجھے زیادہ نام آنے چاہیے تھے حرون ونہے آپ کیا کروں ایک دو ہی آتے ہیں ہاں بھی کیا کرنا چاہیے ہمیں جو ابھی تک نظریں نہیں ملا رہا نا کوئی اس سے پوچھتے ہیں اچھا وہ جو سب سے پیچھے بیٹھے ہیں فون پہ لگے ہیں کیا نام ہے آپ کا اور انگزیب آپ سٹوڈنٹ ہیں فکلٹی ہیں فکلٹی ہیں کونسے دبارٹمنٹ ہے اسلامی سٹڈیز ہے اور انگزیب صاحب اور فکلٹی والے بچارے پوچھ پوچھ کی تک چکے ہوتے ہیں سٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں اور جی ہاں جی آپ کا کیا نام ہے نظریں نہیں ملا رہے نظریں ملا رہے بھائی کوئی سوال سے بچنے کا طریقہ ہے بتائیں جی بلیک ڈریس کیا نام ہے آپ کا اب میں سوال ہی بھول گیا ہوں کیا سوال تھا بھئی ہاں ہم نے کیا کرنا ہے جی کیا نام بتایا آپ نے فوزام 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 مغل اوہ نائس مغل ہے آپ بتائیں جی مغل بتائیں نا پہلے کیسے پاور میں آئے تھے تاکہ ہم آپ سے کچھ سیکھیں حسوی یاد نہیں کہتے شاہ جی فوزام بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ بس کلاس آئے اٹینڈ کی پارٹی کی اور کھایا پیا گھوما پھرا پب جی کھیلنے سے ہوگا کیسے ہوگا شرکو ختم کرنے سے ہوگا اور آپ بہریہ کیا ہیں پہچانل نہیں ہے منہ آپ کو شرکو ختم کرنے سے ہوگا اور اور جی بولیں بھائی کچھ نہیں ہوتا کوئی جج نہیں کرے گا بھائی کسی نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا بے شکلت آنسر کرے ہاں جی ہاں میری آپ کے ہم سب کی بلائی اللہ تعالیٰ نے ایمان کے میند میں رکھیا اور کون بولا ہاں جی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ مات پی جل کیا بھائی کیا نام ہے ہمنا آپ کا نام ہمنا ہے گوڑ نائس یہ سارے آنسر ہمنا کر رہی ہیں آج ہیں میں بھی کرا جی آیا ہوں کافی دنوں سے مجھے بھی اپنی ہمنا کافی یاد آ رہی ہے اچھا جی تو اللہ اور اس کے رسول کی حکامات پر عمل کرنے سے اور کون ہے جی اور ہاں آپ بتا دیں بھائی کیا نام بتایا تھا آپ نے ہاں آپ بتائیں ہم نے کیا کرنا ہوگا مسلم امہ نے دوبارہ پاور میں آنا ہے نا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا بتانا پڑے رہا دعا کرنے ہوگی اچھا جی یونائٹ ہونا ہوگا اور جی چلیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کیا کیا تھا مکہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے چھوڑا ہے یعنی قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت یہ سیزیں ہم نے فالو کرنے ہوں گی اب ہم چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے کیا تھا ابو جہل پتہ ہے کتنا تھا کتنا برا تھا پتہ ہے کسی کو کتنا برا تھا جہلوں کا سردار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دور کا فیرون موسیٰ کے فیرون سے بھی بتر ہے اور موسیٰ کے دور کا فیرون کیسا تھا کہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی زباہ کر دیتا تھا امیجن امیجن کر سکتے ہیں آپ میں سے اگر میں کسی کو کہوں کہ بلی کا گلہ مروڑنا ہے تو مروڑ لیں گے سوچ کے ہی حیبت آ جاتی ہے یہ کیا یہ کیا سخت دلی ہے یہ کیا بات کر دی آپ نے سمجھا رہی بات اور وہ کیسا حیبتناک تھا کہ انسان کا بچہ اور نومولود کتنا معصوم ہوتا ہے انسان کا بچہ اور کتنا اس کے اوپر اللہ نے ایک پیار اتارا ہوتا ہے کہ جو اس کو دیکھتا ہے اس کو پیار مجھے یاد آگیا وہ ہمنا کو میں اٹھا کے لے کے جا رہا تھا ایک دفعہ تو فٹ پارٹ پر میں چل رہا تھا اور اس دن میں بہت پریشان اور ایسے ڈپریسٹ سا تھا تو ایسے میں نے اس کو اٹھایا اور میں اور میری وائف چل رہے ہیں تو بس میں اپنے دھیان میں بڑا ڈپریسٹ سا ایسے چل رہا تو ہمارے ساتھ سے کچھ گلز گزری اس ہمنا کی طرح کی تو اب میں اپنے دھیان میں جا رہا ہوں ایسے ایک دم ہم نے وہ گلز کہتے ہیں اوہ بی بی بس انہوں نے اتنا کیا اور گزر گئے اس چیز نے مجھے اتنا سود کیا کہ میں بھول گیا اپنا وہ ڈپریسٹ سا تو اللہ نے جو انسان کا بچہ ہوتا ہے اس کے اندر ایسا پیار رکھا ہے ایسی محبت ہوتا رہی ہے کہ وہ اس سے پیار ہو جاتا ہے دیکھ کے تو وہ فیرون کیسا تھا کہ وہ انسان کے بچے کو پیدا ہوتا ہی زبا کر دیتا تھا اور ایک کو نہیں دو کو نہیں تین کو نہیں ہزاروں کو جتنے بوئیز پیدا ہوں گے سب کو وہ کہتا تھا زبا کر دو اور گلز کے ساتھ کیا کرتا تھا ان کو لونڈیاں بنا لو بوئیز والے کام بھی ان سے کرواؤ مزدوری کرواؤ کام کرواؤ ان کو سیکس سلیوز بناو یہ سب اس قدر ظلم کرتا تھا وہ اتنا سخت الفاظ نہیں بیان کر سکتے الفاظ کسی کی انگلی کٹ جائے نا تو یہاں پہ پوری یونیورسٹی چیخیں مارے گی کہ آج یہاں پہ اتنا بلرڈ نکلا ہے انسان کے بچے کا گلہ کٹا جا رہا اس کو زبا کیا جا رہا تو کیسی حیبتوں کی ورڈز ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے اس قدر ورڈز تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دور کا فیرون موسیٰ کے دور کے فیرون سے بھی بتتا رہا تو ابو جہل کیسا ہوگا پھر اب میں آپ کو ایک 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 زیادہ دیتا ہوں اب آپ کے ذہن میں question ہوگا کہ ابو جہل نے تو نہیں اتنے بچے زبا کروائے تو وہ کیسے ورس ہو گیا کوئی بتا سکتا ہے بڑا interesting بات ہے یہ کوئی بتا سکتا ہے نہیں کچھ ہا رہا ہے آپ کے ذہن میں ہاں جی چلیں جی میں بتا دیتا ہوں کوئی بات نہیں مجھے زیادہ زیادہ تیاری کیوئے میں نے ایک زیادہ کیا پھرون جو تھا نا وہ تو بچوں کو زبا کرواتا تھا اپنی فوج سے ٹھیک ہے اپنی فوج سے زبا کرواتا تھا اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے دور کا فیرونہ ابو جہل کو کہا ہے ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہنے لگا یا رسول اللہ کیا اسلام قبول کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہاں ہم نہ ان کو پوک کرے نیند آرہی ہے یہ ساتھ ان کو بلائیں کیا نام ہے آپ کا ساجدہ میں نے کیا بولیا جی آپ نے انہوں کو اپنی نام چلو آپ نے انہوں کی قابل کرنے ساتھ کھنے ساتھ کھنے اکم یا ساتھ کھنے اور ہمیں ترکیش پیپلی بات دوسری طرف چلے گئی ہے آپ کو پتہ ہیں کہ جب آٹومن ایمپائر ختم ہو رہی تھی خلافت اسمانی آپ لوگوں تو سمجھ آئے جائے گی نا میں ساجدہ کے لئے بات کرتا ہوں ایمپیر مصطفا کمال ویغیر خلاف Fu آدمین امپیر راہ ورمائی بات کرتا ہوں موسطفا کمال آدمین امپیر آدمین امپیر نموسلم اور نموسلم 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 اور وہ امر تباریو کبیر کے ساتھ ان کے لئے اللہ علیہ وسلم یہ لئے صرف開می دنیا مجانور بھی جیسی طرح دنیا حیثوں نے ایک تک لائنیا قلقین بھی زیادہ اور ہی وہ اسی طور پر cabانی انسبت من صور پر زیادہ اس مجانور پر مجانور مجانور اور پر مجانور گردم اور کچھ من Liliewشتنا اگر گردم اور میرے گردم They were stopped at a check post and they asked me Where are you from There was checkpoints and army was checking Who are these people And they showed the green password and they said We are from Pakistan I don't remember who told this Maybe somebody online They said they properly saluted us And they started chanting The national anthem of Pakistan ڤski ڤ SE g'd چاہت بار and that's the basic reason Turkish people love Pakistani people or we share the same feelings for them اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے Turkey سے کہ they started this reviving spark of خلافہ in Pakistan all over the Muslim Ummah through their TV series ارترل جس جس نے بھی دیکھی ہے ایک اس کے اندر spark ہوا ہے even non-Muslims realized the great glory of Muslims that was in the recent past so back to the point فیرون کیا کرتا تھا فیرون ایسے کرتا تھا کہ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے کہا یا رسول اللہ کیا اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سب ماف ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ماف ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماف ہو جائے گا لیکن وہ بار بار کہنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیا اچھا بتاؤ تو اب وہ بتانے لگا کہتا ہے یا رسول اللہ میں سفر پہ گیا ہوا تھا میں سفر پہ گیا ہوا تھا اور اس دور میں سفر ایسے ہوتا تھا مہینوں کی مصافت ہوتی تھی کہیں اگر کوئی سفر پر چلا گیا تو کئی مہینے لگے کئی دفعہ سالوں لگے اور پھر اس کے بعد واپس آیا تو کہتا ہے میں واپس جب آیا اپنے گھر میں تو میرے گھر میں ایک بچی بھی تھی میری بیوی نے مجھے بتایا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے یہ بعد میں پیدا ہوئی اور اس وقت وہ تھوڑا سا ہوش سنبھال چکی تھی تو میں اس کے ساتھ کھیلتا تھا میں مفہوم بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کمیشی ماہ فرمائے ایک ان اس کا اس بچی کے ساتھ اور اس کی ماں بھی دیکھتی تھی کہ یہ جو باپ ہے نا یہ مکہ کے اور جاہلیت کے اس دور کے لوگوں کی طرح اتنا زیادہ نہیں ہے وہ بیٹی کے ساتھ بھی مناسب رویہ رکھتا تھا اور ماں بھی ٹرسٹ کرتی تھی تو کہتا ہے یا رسول اللہ میں ابو جہل کے پاس جاتا تھا اٹینشن اٹینشن بڑے مزے کی سٹوری ہے بیٹھ جائیں آپ لوگ پھر میں بات کنٹینیو کرتا ہوں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں جلدی سے جہاں بھی جگہ ملتی ہے اچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں جب بھی جاتا تھا کسی محفل میں بیٹھتا تھا گپ شب ہوتی تھی ماہول ہوتا تھا تو وہ اب وہ جہل مجھے پتا ہے کیا کہتا تھا کہتا تھا تجھے شرم نہیں آتی تو بیٹی کا باپ ہے تجھے شرم نہیں آتی تو بیٹی کا باپ ہے وہ اس دور کے کلچر کے مطابق اس کو انسلٹ کرتا تھا اس کو تانے دیتا تھا کہ تجھے شرم نہیں آتی تو بیٹی کا باپ ہے تیرے گھر میں ایک بیٹی ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ آخر ایک دن مجھے تیش آیا اور میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اس کو تیار کر دو میں نے اس کو کہیں لے کر جانا ہے غالبا نانی کی گھر یا کہاں اور اس کی ماں نے تیار کر دیا وہ بھی ٹریسٹ کرتی تھی کہتا ہے کہ میں اس کو لے گیا اس بیٹی کو میں لے گیا سفر پہ چل پڑا لیکن سفر سے چلتے چلتے میں نے جنگل کا رخ کیا میں نے وہاں پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا میں نے ایک کو ڈال لی اور میں گھڑا کھوڑنے لگا اور وہ میری بیٹی مجھے کہتی تھی بابا آپ تھک تو نہیں گئے اور وہ اپنے آنچل سے میرا پسینہ پوچھتی تھی اور مجھے بار بار کہتی تھی بابا آپ تھک تو نہیں گئے آپ یہ کیوں کر رہے اور جب میں گھڑا کھوڑ چکا تو میں نے اپنی بیٹی کو میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا بابا اسی گھڑے میں ڈالا جس کو کھوڑتے وقت وہ میرا خیال رکھ رہی تھی میرا اپنے آنچل سے میرے پسینہ پوچھ رہی تھی اور مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ بابا آپ تھک تو نہیں گئے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں اور میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی اور وہ چیختی رہی کہ بابا میرے ساتھ ایسے نہ کریں بابا میں نے کیا کیا ہے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ میں قیامت کے دن اس بچی سے پوچھوں گا کہ تمہیں کس جرم میں گاڑا گیا تھا تم نے کیا کیا تھا اور میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا میں نے اس کو دفن کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنسوں سے دھاڑی مبارک تر ہو اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ابو جہل نے کیا کیا ہے فیرون تو فوج بھیجتا تھا نا بچوں کو زبا کرواتا تھا فیرون تو فوج بھیجتا تھا نا سخت دلوں کی سنگین دلوں کی پتھر دلوں کے لوگوں کو بھیجتا تھا نا کہ جو فلاں ماں سے اس کا بچہ چھین کے زبا کر دو ابو جہل اپنے باپ کے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دفن کرواتا تھا کون ورس ہوا کون ہوا ابو جہل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرے دور کا فیرون موسیٰ کے فیرون سے بھی بتتا رہا اور ایسا فیرون موجود تھا ایسا فیرون موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ زمین پر قدم رکھیں تو آپ کی شان اللہ کے عرش کو چھوے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس لینے سے اللہ کا عرش جھومے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وجہ کائنات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسان تمام چیزوں تمام مخلوقات فرشتوں اور ہر چیز کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے ساتھ اپنے مقام کے ساتھ اپنی نبوت اور رسالت کے ساتھ اللہ کی تائد و نسرت کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام کی آتی ہوئی وحی کے ساتھ مکہ موزمہ میں موجود ہیں اور خانہ کعبہ میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا گھر اللہ کی طاقت اللہ کی حکومت اور اللہ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اندر بوت رکھے ہیں امیجن کر سکتے کتنی ورس سیچویشن کوئی مجھے بتا دے کہ دنیا میں اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی ایسی ورس کنڈیشن ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اور کتنا ایم بیلنس ہے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اس طرف ابو جہل کی جہالت اور اللہ کا گھر جو اللہ نے بنوایا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمایا اس کا مقصد ہی وعدانیت ہے اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایسی نافرمانی کہ اسی کے اندر سب سے ورسٹ گناہ یعنی شرک ہو رہا ہے یہ میں ساری بات کیوں کر رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 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 تلوار لی اور جا کے ابو جہل کو قتل کر دیا کر دیتے تو کون کون نقصان پہنچا سکتا تھا کوئی بال بھی بیکا کر سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف میں جب انہوں نے بدتمیزی کی طائف والوں نے تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتے کو بھیج دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو بھیج کر بھسم کر کے کچل کر کیمہ بنا کے رکھ دوں تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ابو جہل کو قتل کر دیتے تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکتا تھا بتائیں نا نہیں پہنچا سکتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا برداشت کر رہے ہیں نماز پڑھنا شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی کعبہ کے سامنے پڑھتے تھے جس کے اندر کیا تھا تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے خالی یہ ہی نہیں خالی یہ ہی نہیں ابو جہل اور اس کے ساتھی آتے ہیں اور اونٹ کی اوجڑی اوجڑی آپ کو پتہ نا جس میں گند ہوتا ہے سارا ایک جانور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں وہ اوپر رکھ دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس بھی صحیح نہیں آ رہا ہوتا حضرت فاطمہ اس وقت بچی تھی وہ آتی ہیں دوڑی دوڑی اور وہ اٹھاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس واپس آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں نام لے لے کر بدعائیں کی ان لوگوں کے لئے جنہوں نے یہ کیا تھا ان کو ہدایت نہیں ملی ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جن کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بدعائیں کی تھی ہم نے بدر کے کوئے میں ان کی لاشوں کو سڑتے ہوئے دیکھا بدر میں کیا ہوا تھا کہ وہ جو اس طرح کے اس طرح کے اللہ کے دشمن تھے جیسے میں نے ابو جہل کا آپ کو بتایا اور جو یہ باقی لوگ تھے ان کو قتل کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن ان کی لاشوں کو ایک اندے کوئے میں ڈال دیا گیا تھا صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی لاشوں کو پھر اس کوئے میں سڑتے ہوئے دیکھا تھا تو ایسی سیچوئیشن تھی یہ تو بدر میں بات میں ہوا نا میں پہلے کی بات کر رہا ہوں کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تلوار لے کر قتل کر دیا ابو جہل کو نہیں کیا ابو لہب کس قدر گستاخی کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کبھی اس کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کانٹے پھینک دیتی تھی کبھی گند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے اندر پھینکا جاتا تھا تو کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر مارے لاتھی ماری بتائیں جی نہیں کیا نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا پتھر نہیں مارے لاتھیاں نہیں ماری حملہ نہیں کیا تو پھر کیسے دنیا میں اسلام قائم ہو گیا اخلاق سے اور کوئی صبر سے اور امانت داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا جو ہر نبی اور رسول رسول کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دے کر بھیجا تھا ایک ہی پیغام دے کر بھیجا کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلح لا الہ الا اللہ کہہ دو مان لو عمل کر لو کامیاب ہو جاؤ گے یہی پیغام حضرت آدم علیہ السلام کا تھا یہی پیغام حضرت عدریس علیہ السلام کا تھا یہی پیغام حضرت شیس علیہ السلام کا تھا یہی پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا حارون علیہ السلام کا تھا دعوود علیہ السلام کا تھا سلمان علیہ السلام کا تھا موسیٰ علیہ السلام کا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا تھا اور یہی پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بات کی آکے کہ شرک کو ختم کر دو یہ مان لو کہ لات منات اور عزہ وہ جو ان کے بدھ تھے وہ تمہیں رزق نہیں دیتے وہ بارشیں نہیں برساتے صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے یہ مان لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور یہی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں مکہ میں کوئی تلوار نہیں چلی مکہ میں اس قدر ظلم ہوا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امید سے تھی وہ بی بی ایکسپیک کر رہی تھی اب وہ جہل نے نیزہ مارا ان کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتی ہیں بچہ بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلوں کے اوپر لٹایا جا رہا ہے اور ان کے اوپر وزن رکھ دیتے تھے کبھی وہ خود کافر کھڑے ہو جاتے تھے اور کوئلوں اور بجاتے نہیں تھے حضرت بلال کا کمر سے خون نکلتا تھا پیپ نکلتی تھی پھر اس سے وہ کوئلیں بند ہوتوں ہوں ایسا ظلم ہو رہا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے تلوار نہیں اٹھائی کسی کو پتھر نہیں مارا کسی کو لاتھی نہیں ماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے اور پھر کیا ہوا صرف چند لوگوں نے یہ مان لیا چند لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ تھے جنہوں نے یہ مان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو صرف ہم مان لیں یعنی اپنی ایکسپیکٹیشن صرف اللہ سے کر لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے تو کیا ہوا کون سی جنگ ہوئی تھی تو ریاست مدینہ بنی تھی ہاں جی آپ جو بھی آئی ہیں سب سے پیچھے کیا نام ہے آپ کا عریج جی بتائیں عریج کون سی جنگ ہوئی تھی تو ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی کون سی جنگ جیت کے عریج کو نہیں پتا حرون کو پتا ہے ہاں کون سی بدر اور کوئی ہاں اہد اور کوئی جی ہاں غزوہ بدر ہاں خندق آپ بتائیں نہیں بتا آپ بتائیں غزوہد الگتہ ہے سب سے پوچھنا پڑے گا ہاں جی لاسٹ رو بتائیں جی کون سی جنگ ہوئی تھی تو ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی نہیں بتا ہاں جی فتح مکہ اور کوئی دونوں ہم ناز کون سی جنگ ہوئی تھی ہاں بدر فتح مکہ سوال سمجھائے کون سی جنگ ہوئی تھی تو ریاست مدینہ کون سی جنگ ہوئی تھی تو مدینہ فتح ہوا تھا ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی حرون کو تو نیند آگئے ہاں نا نہیں آئے اچھا بتائیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف حضرت علی کو اپنے بسر پر سلا کر گئے تھے کہ یہ امانتیں واپس کر دینا اور جب مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کی بچیوں نے کیا کہا طولال بدر علینا وجب شکر علینا ہمارے اوپر تو ایک چاند روشن ہوا ہے اور ہمارے اوپر شکر واجب ہو گیا ہے ٹائم ختم ہو گئے میں ہاں اٹنڈیس کام ہو رہی ہے کلاس ہے اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگ نہیں کی تھی بغیر جنگ کے ریاست مدینہ قائم ہو گئی تھی اور اس میں بنیادی میسیج کیا تھا کہ لا الہ اللہ کو مان لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ریاست مدینہ پیک کر کے پن پیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی ٹھیک ہے جی جو لوگ رہ گئے انہیں آگئی سمجھ بات کیا آواز سمجھ آئی کہ بیسک کونسپٹ کو انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ سپر پاور اللہ تعالیٰ ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے ساری ایکسپیکٹیشن رکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سپر پاور بنا دے گا اور اقبال نے اس کو اسی طرح کہا ہے کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جہوزو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں اور سٹیو جوبز نے اسی کو اپنے ایک انگلیش میں اپنے ایک سٹائل میں کہا ہے کہ the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do if you start believing کہ آپ change لا سکتے ہیں آپ successful ہو سکتے ہیں آپ سپر پاور بن سکتے ہیں تو آپ ضرور بنیں گے جب غلامی ہو رہی ہوتی ہے ابھی کیا ہے ابھی آپ لوگ جنگ نہیں کر سکتے ہیں آپ امریکہ کو شکست نہیں دے سکتے اس وقت آپ اس وقت دنیا سے لڑ نہیں سکتے آپ کو پتہ ہے بہت پاور میس میچ ہے اور سب سے زیادہ پرابلم belief سسٹم کا ہے تو آپ نے کیا کیا تھا belief سسٹم بیلڈ کیا تھا صحابہ کو یہ یقین دلایا تھا کہ صرف ایمان لانے سے صرف believe کرنے سے اللہ آپ کو فتح دے دے گا تو غلامی میں کیا غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیر نہ تدبیر جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر تو آج بھی ہم نے کرنا یہ ہے بات یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی آپ نے کرنا کیا آپ نے believe کرنا شروع کر دینا ہے کہ past بھی مسلم امہ کا تھا future بھی مسلم امہ کا ہے اور کوئی چیز فتح یا شکست نہیں دے سکتی سوائے اللہ رب العزت کے اللہ تعالی فتح بھی دینے والا ہے اللہ تعالی بھی شکست ہی دینے والا ہے اور یہ جو ٹائم ہے اس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا وہ ایک بڑا اچھا اقبال کی نظم ہے کہ زمانہ آیا ہے بے ہجابی کا عام دیدار یار ہوگا سکوت تھا پردادار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا وہ اب یہ سمجھ نہیں آتی وہ کافی ٹرکی ہے مجھے بھی دیر سے سمجھ آئی تھی یہ وہ بہجابی کی نہیں بات ہو رہی یہ وہ ٹائم آگیا کہ جب اللہ تعالی خود لوگوں سے اللہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو جائے گا اللہ کا نظام دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جائے گا اب دنیا کو نظر آ جائے گا کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو حق ہے اسلام ہی وہ دین ہے جس کے اندر پیس ہے اسلام ہی وہ دین ہے جس کی وجہ سے دنیا وی کامیابی بھی ملتی ہے اور وہ دنیا وی کامیابی کب ملے گی پر پیپل سٹارٹ بلیوی گی دین اللہ گیف دیم میٹیریل سیکسس ایز ویل اور وہ کب ہوگا عطف امام مہدی کے دور میں اور ایسا دور ہوگا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی اور آسمان اپنی بارشیں برسا دے گا اور ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہوگی کوئی بھی غمگین نہیں رہے گا کوئی بھی پریشان نہیں رہے گا تو میٹیریل سیکسس اور موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی جو ہوگی وہ مسلمانوں کے پاس ہوگی اور یہ سب سٹارٹ کیسے ہوگا بیلیف سسٹم سے ہم نے یہ بیلیف کرنا شروع کر دینا ہے کہ صرف جیسے آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ صحابہ کو بیلیف کروایا تھا کہ صرف اللہ سپر پاور ہے وہ ہی کسی کو سپر پاور بنا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی کوئی میٹیریل سیکسس بھی نہیں ہو سکتی سائنس اور ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ پڑھنے اس میں گھسنے کے بعد مجھے یہ ریلائز ہوا ہمیں یہ لگتا تھا کہ ویسٹ بہت ترقی کر گیا ہے ہر چیز اللہ نے بنائی ہے تو اس کو لے کر مولڈ کر کمپوز کر کے اگر آپ نے سمارٹ فون بنا لیا ہے کمیونکیشن سسٹمز بنا لی 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 ٹوپس بنا لی تو وہ اللہ تعالی کا علم ہے جو اللہ تعالی نے بننوں کو دیا ہے اللہ تعالی کے علم میں سے انسان یا کوئی بھی کچھ بھی نہیں لے سکتا سوائے اس لئے جو اللہ خود دے دے اور اب ٹائم کیا آگیا ہے جو میں نے پہلے پڑھا تھا آپ کے سامنے شیئر کے نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اس وقت میں آپ صلی اللہ کے دور میں سہرہ والوں نے سپر پاورز کو شکست دے دی تھی سنا ہے کچھ سیوں سے میں نے وہ شیئر پھر ہو شیار ہوگا اور جب یہ شیئر پھر ہو شیار ہوگا تو پھر کیا ہوگا دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم آیار ہوگا جس میٹیریل کو جس اپنی ایفرٹس بیسٹ ایک ورلڈ کو تم یہ سمجھے ہو کہ یہ سیکسس ہے وہ اب ذرے کم آیار ہوگا اس کی ویلیو ختم ہونے والی ہے اقبال کے ساتھ بڑا عجیم معاملہ تھا وہ مورڈن کیا ان سے بہت پڑھا ہوں پینٹ شر پہنت ہوں شیف ہوں فلوسفی میں پی ایس ڈی ہوں لائر ہوں فلوسفر ہوں سب کچھ ہوں لیکن خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ بریٹش امپائر دیر سکس دیر میٹیریل یہ مجھے بالکل انسپائر نہیں کیا زمین کی مٹی اور خاک ہی ججتی ہے تو اب وہ جو ویسٹ ہے اس کا کیا ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی جو شاخ ناز و پیاش یا نا بنے گا نا پائیدار ہوگا ویسٹرن جو کلچر ہے سیولیزیشن ہے یہ ڈراب ہونے والی اب اس کا ٹائم آ گیا ہے اور ہمیں یہ جو لگتا ہے کہ میٹیریل سیکسیس ہمیں ویسٹ کی طرح مل سکتی ہے اکثر آپ سننے کو ملتا ہوگا کہ ہمیں ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنا چاہیے ہمیں انٹرپنورشپ کو پروموٹ کرنا چاہیے ضرور کرنا چاہیے لیکن ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی وہ کہہ رہا ہے کہ جن چیزوں سے ویسٹ اوپر ہوتا ہے جن چیزوں سے ویسٹ کو سیکسیس ملتی ہے ان چیزوں سے آپ کو سیکسیس ملنا ضروری نہیں ہے اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جین اور ٹی شرٹ پہننے سے ہم مورڈن ہو جائیں گے یا ہاف نیکڈ ہونے سے ہم ترقی آفتہ لگیں گے یا ہم میک ڈانلز کھا کے ہی مورڈن لگ سکتے ہیں یا پیپسی پی ہم ہرام سے نہ کر ان رستوں پہ نہ چلو جس پر ویس چل کر تم میٹیریل سیکسیس ملی ہے خاص ترقیب میں رسول حاش بھی تم اگر انہی رستوں پہ چلو گے تو تمہیں ڈاؤن فائل آئے گا تمہارے لئے اللہ تعالیٰ سپیشل ریسپی دی ہے اور وہ سپیشل میں مسلمانوں کو دوبارہ وہی رول مل جائے گا جو جیسے حضرت سلمان کے دور میں ملا تھا حضرت عمر کے دور میں ملا تھا لیکن اب کی بار کیا ہوگا اب خوب جمع گی اب جو ہونے والا ہے وہ ایسا ہونے والا ہے جیسا اس سے پہلے چشم فلک نے نہیں دیکھا حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرزمین کے ہر کچھے اور پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا ہر کچھے اور پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا امریکہ میں بھی کوئی چھوٹا سا ہٹ بھی نہیں رہے گا کہ جہاں پر مسلمان نہ ہو افریقہ میں بھی کوئی جگہ ایسی نہیں رہے گی جہاں پر مسلمان نہ ہو دنیا کی تمام ہی پاورز مسلمان کی ہوگی دنیا کی تمام ہی ایمپائرز مسلمان کی ہوگی اور ون ورلڈ گورنمنٹ ہوگی ون ورلڈ گورنمنٹ ہوگی وہ تو نیو ورلڈ آرڈر لا رہے ہیں نا کہ دنیا کو اپنے تابع کرلو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ون ورلڈ گورنمنٹ ہوگی اور ایک حکومت ہوگی اور دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکومت عطا فرمائے گا قرآن میں بھی اس کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ صرف ایمان لائے نیک عمل کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی تھی جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں رحمتیں اور برکتیں رکھتی تھی اور اس کے لئے کرنا کیا ہوگا غلامی میں نتام آتی ہیں شمشیریں نتدبیریں چہوزو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں غلامی ختم ہو جاتی ہے سیکسس مل جاتی ہے اور جو ہم خام خاصے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں ویسٹ کو دیکھ کے پتہ نہیں انہوں نے کیا اچھیب کر لیا ان کا ٹائم آ گیا ہے اب ذرے کا میار ہوگا ان کا سسٹم اور اب مسلمانوں کی دوبارہ بارے آنے والی ہے اب ہمارا ٹائم کا وقت آنے والا ہے اللہ تعالی اس وقت میں ہمیں اہل خیر میں سے رکھے جیسے آپ نے ایک مشکل دور میں کفر اور شرک کے دور میں حق کی صدا بلند کی تھی تو اپنے ہی ان کے دشمن ہو گئے تھے بہت ہی قریبی جو ہے اب صلی اللہ علیہ کو اب الہب سگا چچا تھا آپ دعائیں دینے لگیا تھا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اب جب حق والے اٹھیں اب جب خیر کی بات ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ویسے تو بڑی طلب ہو اور ہم خام خام ان کی مخالفت میں آگے بڑھ جائیں اللہ تعالی ہم سب کو اہل حق میں سے رکھے اور اہل خیر میں سے رکھے اور جو حق ہے اس کی مخالفت سے ہمیں بچائیں ہم سب وہ دور دیکھیں کہ جب کچھ سیوں سے جیسے اقبال نے سنا تھا وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا کہ وہ شیر کیسے دوبارہ ہوشیار ہوتا ہے پہلے تو رومہ کی سلطنت کو الڈرد مجھے کیوں لگ رہے کہ سوال نہیں ہوگے جی آگیا سوال جی بتائیں جی آپ کو جو صحیح لگتا ہے آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ ایک اور اگر 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 کے ساتھ مل کر انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ اگر سب کا واضح نہیں آئی کہ ہم اس سسٹم کو بیلیف سسٹم کو بیلڈ کرنے کے لیے کیا کریں انڈیویجوالی کریں یا کسی اورنیزیشن میں کریں جو آپ ہر بندے کا اپنا سٹائل ہوتا ہے کوئی اجتماعیت کو پسند کرتا ہے کوئی انٹرو ورٹ ہوتا کوئی ایکسٹرو ورٹ ہوتا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے تو جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے صحیح لگتا ہے جو آپ کے دل سے زیادہ قریب کریں لیکن کریں ضرور اگر ہم نہ کو یہ لگتا ہے کہ میں اپنے سہلیوں کو یہ بتا سکتی ہوں کہ بیلیف سسٹم بیلڈ کرنے سے یہ ہو سکتا ہے یا آپ سب کو مل کے یہ لگتا ہے کہ ہم ایک سوسائٹی بنا لیں اور ہم اس میں رکھا کریں اور بیلیف سسٹم کے اوپر ٹاکس رکھا کریں تو اس طرح ابو جیل کی جھالت لیکن آپ نے تلوار نہیں اٹھائی کسی کو مارا پٹا نہیں کسی کو دھکا نہیں دیا تو جب تک اللہ تعالیٰ نے ریاست مدینہ نہیں اتا فرما دی حکومت نہیں اتا فرما دی تب تک کوئی جنگ نہیں ہوئی کوئی تلوار نہیں چلی تو یہ جو جنگ کرنا ہے یا لڑائی کرنا یا تلوار اٹھانا یہ صرف حکومت کا کام ہے عوام کا کام نہیں ہے کہ برائی ہوتے دیکھو تو حکومت کا کام ہے کہ طاقت سے روکو اور یہ کام کس کا ہے حکومت کا اگر اس کی سطاعت نہ رکھتے ہو یعنی طاقت حکومت نہ حکومت یعنی حکومت یا وہ مینجمنٹ کی ہوتی ہے جو جہاں پہ ذمہ دار ہے اپنی پاور کو استعمال کرے اگر اس کی طاقت نہ رکھتے تو پھر زبان سے کرو اگر آپ کے پاس کوئی گورنمنٹ نہیں ہے کوئی آثورٹی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں ایک جمعہ جوائن کرلیں فلان کرلیں فلان کرلیں لیکن میں نام بھی لینے میں کوئی حرز نہیں سمجھتا یہ جو ٹیلرس ٹائپ کے اگرنیزیشن ہیں ایکسٹریمیس اگرنیزیشن ہیں ایون جو ایکسٹریمیس اگرنیزیشن کی ڈسگائز میں آتی ہیں اس میں ایک بڑی آج کل چل رہی ہے حضب تحریر وہ بغاوت پہ اکساتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو شروع میں وہ ایسے کرتے ہیں کہ پیسول ہیں تو اس طرح کی آرگنیزیشن جو بغاوت کریں یا جو انارکی پیدا کرنے کی کوشش کریں یا لوگوں کو حکومتوں کے خلاف اکسائیں یا دیکھیں اگر یہ بیسک کام ہو جائے تو خود بخود بخود باقی کام ہونا شروع جاتے ہیں جب آپ اللہ پر بلیو کریں گے تو پہلا کام خود ہی آپ کو پتا ہوگا خود ہی آپ کو احساس ہوگا کہ نماز کی طرف بھی دھیان چاہیئے آپ کو خود احساس ہوگا جو حرام ریلیشنشپ سے وہ نہیں ہونے چاہیئے ٹھیک آپ خود ہی لگے گا کہ ہمیں حرام روزی نہیں کمانی وہ تو خود ہی آپ کا عمل آگے تو شریعت آپ کو پتا ہے اور کوئی جی کسی اور کا قویسٹن جی حرون اور کوئی نہیں ہے جی ٹھیک ہے جی ٹائم لائن تو اللہ رب العزت بہتر جانتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے ہمیں ٹائم لائن کا اندازہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری امت کو قیامت کے آدھے دن سے آدھے دن کے لگ بگ تو قائم رکھے گئی علامہ سیوتی نے اس کی تشریح یہ کیا کہ ایک ہزار سال کے بعد امت مسلمہ کو پانچ سو سال یعنی آدھا دن کی مولت ملے گی تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کی عمر جو ہے لگ بگ پندرہ سو سال ہوں کتنی پندرہ سو سال ابھی کیا چل رہا چودہ سو چوالیس تو میرا تو مطلب آپ disagree کر سکتے ہیں اللہ knows best میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ this is the thing لیکن میں نے جتنا study کیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں شاید یہ مہین وجہ بھی ہے کہ میں ساری چیزیں چھوڑ کے زیادہ فوکس اس پہ کرنے لگ ہوں قیامت کے جتنے بھی سائنس آپ نے بتائے ہیں وہ دو قسم ہیں علامات سغرا مائنر سائنس یعنی علامات کبرا میجر سائنس تو میں نے مائنر سائنس جتنے بھی ڈھونڈے ہیں ایک بھی بھی نہیں ملا کہ سوشل میڈیا پہ شاید آپ لوگ نے پہلے بھی مجھے دیکھا وہ صرف ایک میرا clip جو لاہور میں ریکارڈ ہوا تھا جس میں میں نے کہا ہے کہ 1500 سال والی بات کی بھی ہے اور قیامت کی نشانیا اور پیلے جھنڈوں کی بات کی بھی آپ نے دیکھی ہو یا صرف اس ویڈیو پہ مطب مجھے صحیح کاؤں کی آد نہیں میرا خیال 20 ملین ہے صرف اس ویڈیو کا یا اس سے بھی زیادہ ویوز ہے اور اس میں نے کہا بھائی کہ اگر آپ کو پتا ہے تو مجھے بھی بتائیں کہ اگر کسی کو مائنر سائنس میں سے کوئی ملتا ہے جو لگوں میں سے کوئی مینشن نہیں کی کسی نے کہ جو پوری نہ ہو گئی ہمیں تو نہیں ملی تو اب یہ تو اتنی ویلیڈیشن تو کافی ہے نا اتنی ویلیڈیشن تو کافی ہے کہ مائنر سائنس پورے ہو گئے تو اس کا مطلب ہے میجر سائنس اور میجر سائنس فور رہے آپ ان کو فردر ڈیوائیڈ کر سکتے لیکن میرے خیال میں جو چار میجر بنتے ہیں پہلا ہے حضرت امام مہدی کا ظہور ان کے فوراں بات امنا نے یاد کی اس کے بعد دوسرا ہے حضرت دوسرا ہے دجال کا خروج تیسرا ہے حضرت ایس علیہ السلام تشریف لائنگے دجال کو قتل کیا جائے گا اور چوتھا ہے یاد مہجود اس کے بعد سائنز آف کیامہ شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مائنر سائنز ختم ہو گئے ہیں تو جس آپ گولڈن ٹائم کی بات کر رہے ہیں تو اگر امت کی عمر پچاس پچپن سال رہ گئی ہے تو بس پھر گیٹ ریڈی ٹو سی ہم ایکس پیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے جس کو اللہ نے کچھ نورمل لائف سپین دیا تو ہم ایکس پیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ ہم سب کو جو بھی رہے باقی اس کو اللہ 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 وہ باقت دکھائے ہم ڈاکٹر سرارمت کو میں نے بہت سنا میں ان سے بہت انسپائر ہوں میں آئی گریو آپ لسننگ ٹو ہیم لیکن وہ جو ان کی سپیچ ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ فلان دیوار ہے اس طرح سے وہ انہوں نے کوئنٹ آف ویو پیش کیا لیکن حدیث میں ہمیں ایک کلیر سیکویںس ملتا ہے سیکویںس ملتا ہے کہ پہلے کیا ہوگا بعد میں کیا ہوگا بعد میں کیا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ جو انہوں نے بات کی ہے جو یجود مجود کی بات کی میں اگری کرتا ہوں لیکن نہیں بھی کرتا اگری ایسے کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایونٹ یا سائن ہوتا ہے نا تو وہ دی سائن سے پہلے اس کے رپلز آتے مثال کے طور پر اگر قیامت کی نشانیوں میں ایسے ہے کہ اولاد نہ فرمان ہو جائے گی یا لونڈی آقا کو جنے گی یا ایک اور ہے بددو جو ہیں وہ انچی انچی مارت بنائیں گے ٹوینٹی سٹوریز ٹھرٹی فائی سٹوریز تو وہ بھی انچی مارت تھی تو اب اس دور میں یہ لگے گا کہ پوری ہو گئی ہے لیکن آج کے دور والوں کو پتہ چل رہے کہ وہ تو کلائیمیکس پہ جا کے پوری ہو رہی ہے تو اسی طرح جو یاجوج ماجوج کا بھی معاملہ ہے دی یاجوج ماجوج جو ایک مخلوق نے نکل نکل لیکن ایسی مخلوقات پہلے نکلی ہیں ایسے ایونٹس ہوئے ہیں جن کے اوپر بھی سائنز آتے ہیں سمجھ آری بات آپ کو جن کے اوپر بھی سائنز پورے ہوتے ہیں تو اس سینس میں دیکھا جائے یاجوج ماجوج والی حرکتوں والی ان جیسی سائنز والی ایونٹس ہو چکے ہیں لیکن وہ مخلوق نے نکل 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 اسی طرح دجال کا بھی معاملہ ہے دجال کے بہت سارے سائنز ہیں جنہی چاہے بارش برسائے جس چاہے گا روک لے گا یہ تو بریٹیشن پائر پہ بھی ہوتا ہے جو اس کی نسلیں موز کرتی تھی جو نہیں مانتا تھا اس کو ٹوپ میں ڈال کے فائر کر دیتے تھے دو جانور پہ باندھ کے دو چیز دیتے تھے وہ ان پہ بھی آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دی دجال نکل چک دجال کے سائنس والے ایونٹس ہو چکی ہیں دجال جیسی حرکتیں ہو چکی ہیں کچھ رپل آ چکی ہیں لیکن دجال جو آنے اس نے بھی آنے آگے سمجھ جی ہاں یہ کافی انٹریسٹنگ بات ہے انہوں نے کہا ایسا تھا کہ ایک دفعہ مدینے میں ایک انسی امارے پر چلے گئے اور فرمایا کہ کیا تم بھی وہ دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں میں تمہارے گھروں کے اوپر بارش کی طرح فتنوں کو گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ہوں فتنوں کو جیسے بارش کے کترے گرتے اس طرح میں تمہارے گھروں کے پر فتنوں کو گرتے ہوئے اس طرح یعنی وقت آئے گا ایسے فتنے آزمائش آئی تو اب وہ پوچھ یہ رہے ہیں کیا نام بتا تھا آپ نے امار یاسر یہ پوچھ رہے ہیں کہ تو پھر identify کیسے کریں کہ کون سا فتنہ کیا ہے آپ ﷺ کی ایک حدیث ہے میں آپ کو بجائے فلوسیفیکل کے پرو ٹپ بتا دیتا ہوں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے جمعے والے دن سورة القحف کی تلاوت کی وہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک تمام فتنوں سے بچے گا حتیٰ کہ اس دوران میں دجال بھی نکل آیا تو اس سے بچ جائے اور یہ بھی ہے کہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک نور ہو جائے سمجھ رہی بات تو پھر ایک حتیس میں آتا ہے کہ ایک فتنہ ایسا ہوگا کہ نظر اٹھا کر دیکھنے سے اس میں انسان مختلا ہو جائے تو اب آپ مجھے یہ بتائیں آپ فتنے ہر ایک فتنے کو چیک کر تو نہیں اس کو کر سکتا کہ یہ فتنہ اس میں پڑھوں یا نہ پڑھوں ٹھیک ہے یہ ایڈکشن لوں یا نہ لوں جو نئی ڈرگ آرہی وہ چیک کر 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 ایسے تو نہیں ہو سکتا نا ناؤ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیلیف کو سٹرانگ رکھیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے ایکسپیکٹ نہ کریں اور یہ ٹپ ہے آپ کے لئے کہ آپ جمعہ والے دن آج تو ہمیں پتہ ہی ہے نا اس میں کوئی شکر کرتا کہ فتنوں کا دور ہے ہر چیز میں ہی فتنہ موبائل پرو ٹپ ہے کہ جمعہ والے دن سورة القحاف کی تلاوت کریں انشاءاللہ اس سے اللہ تعالی آپ کو سمجھ بھی دیں اور اس سے ایک سنس بھی بیلڈ ہوتی ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے حق اور باطل میں تھوڑا سا تمیز کرنی آپ کو آجاتی ہے اور وہ دعا ہے جو بہت پڑھتے ہیں ہر لیکچر میں اپنے کہ اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور ہمیں توفیق اطاف فرما کہ ہم اس پہ عمل کریں اور باطل کو بھی دکھا کہ ہمیں پتا چلے کہ یہ باطل ہے غلط چیز ہے فتنہ ہے رون چیز اور ہمیں اسے بچنے کی دوبارہ رائز کرے گا جی میں جب ٹائم ختم ہو جی چلتا رہے گا تو آب کلوز کر دیں یا لے لیں کچھ پیشن آج 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 یہ پوچھیں رہے ہیں کہ اب کب ہوگا اب کیسے دین ریوائیب ہوگا کون سی جگہ سے ہوگا دین ابراہیمی جو ہے نا ملٹیپل ٹائمز رائز ہوا ہے ایک ٹائم میں رائز ہوا ہے حضرت دعود اور حضرت سلیمان کے دور میں اس وقت کھا سے ہوا تھا پلسٹائن سے پلسٹائن سے ہوا تھا پلسٹین کے سرزمین سے پھر حضرت بنی اسماعیل میں سے ہوا آپ کے دور میں کھا سے ہوا عرب سے ہوا جب عرب سے ہوا تو وہ کیا سمجھ رہے تھے یہودی وہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو ان میں سے اکثر اس لیے نہیں مانتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے تمام انبیاء رسل تو حضرت ابراہیم کے بعد ہم میں سے آئے ہیں تو یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے آپ صلی اللہ 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 نے سمجھ رہے تھے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وباؤو بھی غزب من اللہ کہہ دیا کہ اب تم اللہ کے غزب کا شکار ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کہہ دیا اب امت مسلمہ بنی اسرائیل میں سے آئے گی اور اب یہ بیسٹ ہوگی تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب ہم وہی سے دوبارہ دین اٹھے گا جہاں سے پہلے اٹھا تھا لیکن ان کی نافرمانی کی وجہ سے غلطیوں کی وجہ سے کتائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے وہ کینسل ہو گئے تھے اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل جن کو سمجھتے تھے یہ تو امی ہیں یہ تو سہرابان ہیں ان کو تو بیکار اور ان کو حکیر سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے اٹھا دیا اور ان کو بنی اسرائیل اور سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زیادہ عزت دے دی بنی اسماعیل کو تو اسی طرح جب اس طرح دین ختم ہو چکا ہوتا ہے دین تو ختم نہیں ہوتا عمل کرنے والے بہت ناپید ہو چکے ہوتے ہیں بہت سارے چینجز لا چکے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بار بار اسی جگہ سے دین نہیں اٹھاتا یہ اللہ کا اصول ہے ٹھیک ہے جب بنی اسرائیل ریجیکٹ ہو گئے تو پھر دوبارہ بنی اسرائیل کو موقع نہیں ملا پھر عرب کو ملا بنی اسماعیل کو ملا اب بنی اسماعیل کی بھی صورتحال آپ کو بتا ہے کہ یہاں اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ کو بتاؤ لوجیکلی سپیکنگ اس ناٹ دیٹر اینی مور لوجیکلی سپیکنگ اور احدیث سے بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے آپ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ تین بادشاہ کے بیٹوں میں جنگ ہوگی اور وہ آپ اس میں قتل و غارت کریں گے اس میں اگر کوئی میں پارٹ مس کر رہا ہوں تو اللہ پھر کیا ہوگا اور وہ تین جو ہوں گے بادشاہ کے بیٹے ان میں جنگ ہو رہی ہوگی لیکن وہ کسی کے اوپر بھی اگری نہیں کر رہے ہوں گے پھر جو مکہ اور مدینہ سرزیمین حجاز ہے اس سے مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے ابریں گے پھر وہ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا جو مجھے یاد نہیں ہے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ٹیکنالوجی کا ذکر کیا پھر فرمایا جو 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 سرزیمین کیونکہ خلیفہ اللہ مہدی کیونکہ وہ حضرت امام مہدی فوج لے کر آرہے ہوں گے یہ جو آپس میں لڑے ہیں ان کو مزا چکھانے کے لیے ان کو سیلا کرنے کیلئے تو اس سے بھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ now it's turn اب کس کی باری ہے east کی اور لوجیکلی جیسے میں نے پتایا کہ باری بھی نہیں بنتی ان کی اور ایک اور لوجیکلی بھی بات سن لیں کہ ریاست مدینہ وہ ریاست تھی جو لا الہ اللہ کے نام پر بنی تھی تو اللہ تعالی نے اس کو ایسی سکسیس دی کہ دوبارہ فلسطین تک یروش اللہ اور فلسطین مسجد اقصہ کو حضرت عمر نے فتح فرمایا نا تو آج کہ اللہ اللہ سعودی عرب کس نام بیس پر بنائے سعودی عرب کا کیا نام ہے سعودی عرب سعودی عرب سعود نام تھا بندے کا آلے سعود عربی نسل والے یہ ریسزم پر وہ نہیں کرنا چاہا لیکن سمجھنے کے لئے بات ہے کہ یہ جب ہم کہتے نا کہ تم کالے ہو تم گورے ہو تم مطلب ویسٹرن ہو پاکستانی ہو انڈین ہو پنجابی ہو سندھی ہو یہ جاہلیت کی باتیں ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو ابو جہل اور اس کے لوگ کیا کرتے تھے اسلام کے ہاں وہ جیسے ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا آپ نے آخری خدبے میں فرما تھا کسی کالے کو گورے پر کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے صرف لا الہ اللہ کے نام پہ ہے تو اس وقت دنیا میں کوئی بھی سٹیٹ نہیں ہے جو ریاست مدینہ کی طرح لا الہ اللہ پہ بنی ہو سوائے ایک سٹیٹ پہ جس کا نام کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ تو وہ ہم کس طرف نماز پڑھتے ہیں ویسٹ کی طرف یعنی مکہ موظمہ این مغرب میں ہے اور ہم اس کے این مشرق میں اور پیپل کریزی اناف کنک دی چین دا ورل اس دنیا میں جس وقت صرف کفری تھا صرف بریٹش امپائر تھی صرف میٹیریل تھا صرف لارڈ مکالے کا ایڈوکیشن سسٹم چل رہا تھا جس وقت لارڈ اور توپیں اور میٹیریل سکسیس اور یہ سب چل رہ تھا اس وقت ان کریزی لوگوں نے جو ٹرکش کی بھی بات ہو رہی تھی انہوں نے کہ خلافت مومنٹ ہم چلائیں گے خلافت قائم ہونی چاہیے پھر ریاست بننے کی بات آئی تو انہوں نے کہا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ اللہ تو اب جو ہے نا فرم ایوری پرسپیکٹی لوگ دس اگری کریں یا اگری کریں there is no other chance یہی وہ پلیس ہے جہاں میں اور آپ سب بیٹے میں جو لا الہ اللہ کے نام پر قائم ہوئی جس کو اللہ تعالیٰ نے ایست میں بنایا جس سے اللہ تعالیٰ اور موڈرن ٹائم کی سب سے بڑی بلکہ شاید ہسٹری کی بھی سب سے بڑی ہجرت بھی تو یہی ہوئی ہے جیسے ہجرت آپ نے مکہ سے مدینہ کی تھی اور جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں یہی تو ہوئی ہے ہندوستان سے لا الہ اللہ کے نام پر آپ میں سے کتنے اور آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہاں سے ہجرت کر کے آئے اور یہاں پر آکر انہوں نے اور یہاں پر موجود لوگوں نے انسار بن کر ان کو ریسیو کیا اور ان کے لئے قربانیاں دی ان کو اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں اپنے علاقوں میں جگہیں دیں تو there is no other option کوئی چانس نہیں بنتا سوائے پاکستان کے میں اور آپ میں سے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ وہ وقت دکھائے گا کہ revival ہو رہا ہوگا اور revival بغاوت سے نہیں ہوگا حکومتیں گرانے سے نہیں ہوگا وہ belief system سے ہوگا this is the place جہاں سلام علیکم ورحمت اللہ